شاہین شاہ آفریدی پر ایک سال کی پابندی یہ خبریں پاکستانی میڈیا میں رات سے گردش کر رہی ہیں اور اب سورسز یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ شاہین شاہ اور ان کے گروپ میں موجود تمام جو کرکٹرز ہیں جو بڑے بڑے نام ہیں جو کے رنگیاں تو پکڑے گئے ہیں ان کو سبق سکھانے کے لیے کم از کم ایک سال کی پابندی لگائے جائے ان پر اور آئندہ جب یہ واپس آئیں گے ٹیم میں تو ان کو سکت اور کڑی شرائط کی بنا پر ٹیم میں شامل کیا جائے گا تاکہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں آنے والے آئندہ جو نسل ہے ان کے بھی کان کھڑے ہو جائیں کہ بھائی ہم نے اگر کھیلنا ہے تو ہم نے ملک کے لیے کھیلنا ہے ہم نے کپتانی کے لیے اور پیسے کے لیے نہیں کھلا یہ خبریں بہت زیادہ وائرل ہیں اور ذرائع بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اب شاہین افریدی کا تو پکا ہے تو انہیں ایک سال کی سزا دی جا سکتی ہے سزا تو پکی ہے اب یہ کنفرم نہیں کہ ایک سال ہے یا اس سے زیادہ ہے لیکن اب جو ان کے ساتھ فلیرز تھے جنہوں نے ملک کے سب کچھ کیا جیسے وہاب ریاض اور عبدالرزاک کو تو سزا مل چکی کیونکہ انہوں نے ان کے پشت بنائی کی تھی اب باقی جو ہیں جن میں افتخار احمد حرس رہوف اور ایک دو اور پلیرز کے نام بھی جا رہے ہیں جو کہ ابھی کنفرم نہیں ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی شامل کیا جائے اس سزا میں اور سب کو سب کو رگڑا لگا دیا جائے تاکہ آئندہ آنے والے جو پلیرز ہیں ان کے مائن میں ایک چیز پیار چاہے کہ اگر ہم لیکن تو بی آنسلی ہمیشہ سے میں اس چیز کا قائل تھا کہ جو رمیز راجہ کہتے ہیں وہ غلط ہے اگر محمد عمر نے پانچ سال سزا کاٹ لی ہے تو اسے ٹیم میں واپس آ جانا چاہے لیکن آج کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا ہے کہ رمیز راجہ کی بات وہ اس ٹائم ٹھیک تھی اگر اس ٹائم ان کو موقع نہ نہ دیا جاتا بے شک وہ بہت اچھیں تو شاید آج شاہین افریدی یہ کرنے کی جورت نہ کرتے لیکن یہ ہماری تو تاریخ بھری پڑی ہے نا ان چیزوں سے ٹھیک ہے تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا شاہین افریدی کو ایک سال کی پابندی یا اس طرح کی کوئی سزاد دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے اپنی رائے کا ظاہر کمنل سیکشن میں لازمی کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا خدا حافظ